باب الاسلام نے فرمایا فیہی ولیتو وفیہی ہر سال نہیں اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی ناظر ہوئی تو نبی الاسلام اپنی پیدائش کی خوشی اور اوران کے نزول کی خوشی کہ کٹھی مناتے تھے ہر سال نہیں ہر مہینے نہیں ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھا جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں کہ ہر سال جو محفلے ملاد ہوتی تھی ہم کہتے ہیں کہ یہ گستاہی کا فتوہ ہے تو پھر خلفہ راشدین پہ بھی لگاؤ اس طریقے سے اگر ملاد بنانا ہے اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علیہ السلام جب پانچ سال کوفے میں رہے جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے کوئی حدیث چھپی بھی تھی تو ان کو تو بتا چل گئی ہوگی تو کوفے دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کون پڑتا تھا اور دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاکی کے فتوے لگا رہے ہیں بارہ نبیل افل کا دن ہے دو گھار ہیں ایک گھر میں جھڑیاں لڑی ہیں اور ناتوں کی آواز آ رہی ہے اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا رہا ہے لوگ اپنے کاموں میں ہیں بتائیں آج کے رسول کون ہے تو سایرے کام آدمی تو کہے گا کہ وہی آج کے رسول ہے اور دوسرے گھر میں کچھ نہیں ہو رہا تھا اور دوسرا جو ہے اس کو تو خوش ہی نہیں ہو ہم کہتے ہیں ہم صحیح تو کہتے ہیں سوائی بلیس کے جہاں میں ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو بارہ ربیل افل سے بھی دو مہینے پہلے دس محرم کا ایک دن آیا تھا ایک گھر سے مجلس میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ آرل بیت پہ کیے وے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس وقت یہ جو دوسرے مالا گھار ہے نا ہے یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا اب بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی بکس رکھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے تصرکار اوہی ثابت نہیں ہے آئے ہم نے داڑ تھے لے یہ داڑ اسے کہتے ہیں یہ جناب جو آخر میں جو دان ہے یہ داڑ کا لحظ نبیل اسلام نے بھی یوز کیا ہے ابودود ترمزی ابن ماجہ میں میرے بات تم بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیجین تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اپنی داڑوں سے اسے پکڑ لینا ہم نے سنت بھی داڑوں سے پکڑی ہے اور ان کے بابوں بھی داڑوں کے نیچے لے کے وہ کسی اور نیت میں پکڑی ہے کسی اور نیت میں الحمدللہ